ویلکم دوستو آج کی ویڈیو سنیک بائٹنگ یعنی سامپ کے کاٹنے کے بارے میں ہے تو سامپ کے کاٹنے کے تھوڑی دیر بعد زہر سارے جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے کاٹے کی جگہ پر شدید درد ہوتا ہے اس کے ساتھ سر میں درد چکر اور آنکھوں میں دنلا پانا جاتا ہے ہوش گم ہو جاتے ہیں سارے ایک طرف جگ جاتا ہے ہاتھ پہرہ کرنے لگتے ہیں اور نفس کمزور ہو جاتی ہے اور انسان کو شدید گبرات ہوتی ہے مریض مکمل طور پر بےوش بھی ہو سکتا ہے تو فرینڈز اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو سامپ کاٹ لے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے جس جگہ سامپ کاٹا ہے دونوں سائیڈوں پر اٹھ سنٹی میٹر کے ڈسٹنس سے آپ لوگوں نے مضبوط رسی یا کپڑے سے بان دینا ہے تاکہ وہ زہر باقی جسم کے حصوں پر نہ پھیل سکے اور جس جگہ سامپ نے کاٹا ہے وہاں کراس کی شکل میں گہرا نشان لگانا ہے چھری یا چاکو سے اور تیز چھری یا چاکو سے اور بعد میں اس سخم سے جتنا خون نکل سکتا ہے نکالنا ہے اور اس کو گرم پانی سے دھوتے جانا ہے تو فرینڈز اس کے بعد ایک نسخہ بتاؤں گا جو آپ لوگوں نے فوراں کرنا ہے لیمون ہر جگہ آویلیبل ہوتے ہیں لیمون کے بیج لینے ہیں ان کو پیس کر ان کا لیپ بنا لینے ہیں اور جس جگہ سامپ نے کاٹا ہے اس جگہ وہ لیپ آپ لوگوں نے کرنا ہے تو یہ بھی مریض پر کافی اچھا سر ڈالے گا اور یہ کافی سر ازائر چوس لے گا اس کے بعد ناظرین کچھ اور ہے بھی آپ لوگ کے سامنے نسخے شوہ رہے ہیں تو دو نسخے جو آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں مریض نیم کے پتوں کو چبائے تو اس کے پتوں کی کڑوات اسے موں میں محسوس ہونے لگے اس کے علاوہ جمال گھوٹا پانی میں گسا کر آنکھوں پر لگائیں آنکھوں سے پانی بے گا یہ بھی بہت اچھی چیز ہے تو فرنڈز یہ نسخیں ہیں جو آپ لوگوں نے فوراں کرنے ہیں تاکہ مریض کی جان بچ سکے اور کوشش کرنی ہے کہ جلد از جلد مریض کو ہسپیٹل پنچایا جا سکے فرنڈز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اوکے فرنڈز تینکس فوراں چنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ